موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و عظرات جلگت بلدستان پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ تصور کیا جاتا ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں لوگ کہتے ہیں میرا تعلق بھی اسی ہے یہ سا ہے تو میں اگر کہوں کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں تو پھر یہ اپنے مومیاں میں ٹھوالی کہانی ہو جائے گی لہذا میں یہ بات آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ لوگ یہاں پر کیسے ہیں لیکن یہاں کا ایک ڈاک سائٹ آف کلگت بلدستان میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں امام بارگاہوں میں مسجدوں میں خانکاہوں میں جتنے بھی ہمارے ریلیجس پلیسز ہیں جہاں پر عبادات ہوتی ہیں مقدس جو جگہ ہیں ہماری یہاں پر مذہبی عبادات کو ادا کیا جاتا ہے وہ تو پوری دنیا میں ہر کسی کے لئے اپنی عبادتگاہیں اہم ہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ایک ایسا پریکٹس جاری ہے جو کہ لگتا تو اپیرنٹلی ٹھیک ہے لیکن اس پر کچھ خرابیاں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیور جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو صفحہ اول میں خطیب صاحب کے وے بلکل پاس بلکل ساتھ میں جو ہوتا ہے ان کا جو میمبر اس سے بلکل نیچے اگر آپ دیکھیں پوری لائن اس پر ذرا غور کریں جمعہ کی دن یا پھر آپ مجلسوں میں جائیں یا پھر آپ کسی بھی فجر دوہر آسر ماری بیشاہ میں کسی بھی ٹائم آپ مجلس پہ جائیں تو سب سے پہلے آپ پہلی لائن پر ذرا غور کیجئے گا یا پھر ایک کی نماز میں یا پھر کسی بھی بڑی مجلس میں آپ پہلی لائن پر غور کیجئے گا اور رمضان میں بھی دیکھیں کوئی اتقاف میں بیٹھا ہوگا ان لوگوں پر ذرا آپ فوکس کیجئے یہ کون لوگ ہیں اور جب یہ لوگ پیٹھتے ہیں تو ان کے ارد گرد جو ہنا ایک پورا حجوم سا کریٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ہر کوئی مل رہا ہے ہر کوئی ان کی گھٹنے دبا رہا ہے تقریباً کوئی ہمارے یہاں پر تو بلکہ ایک کوئی میں کی جگہ نام نہیں لوں گا کوئی شخص اتقاف میں بیٹھا ہے اور نامی گھرامی کرپٹ نامی گھرامی کرپٹ الحمدللہ کرپٹ اور وہ بیٹھے ہیں اتقاف میں اور سارے جو باقی جو کرپٹ لوگ ہیں وہ جو ان کے لئے کوئی جوس لارہا ہے کوئی کچھ لارہا ہے کوئی رمضان کے لئے کوئی افتار کے لئے لارہا ہے کوئی سہری کے لئے یہ بھائیو اللہ کو بے عقوب بنانے والے حرکتیں ہیں اور یہ وہ لوگ کون ہیں میں آپ کو ریویل کرتا جاؤں یہ وہی لوگ ہیں جو سرکاری یا پھر سیاسی شخصیات ہوتے ہیں یہ سرکاری افسران ہوتے ہیں ایٹین سیونٹین گریٹس اوپر اوپر جو انفلیونشل پوزیشنز پہ ہوتے ہیں جو انفلیونشل ایسی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں جو افیکٹیوی جو سٹیٹ کی جو ریسورسز سے اس کو ایکسٹرٹ کر کے اپنے اپنے جیبوں میں اور اپنے بینیفیشریز اپنے سے ریلیٹری جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس کو بھرنے میں اور اپنے ایسیٹس بنانے میں ایک 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 ایسی کلاس تیار ہو رہی ہے یہاں پر جو کہ انفرشنٹلی ایک ہمارے لئے بہت خطرناک ہے یہاں یہ گل گل بلستان کا ایرے ایسا ہے جو کلاس جو کی کلاس دسپیرٹی سے پاک ہے بھی تک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہاں پر کوئی کلاس دسپیرٹی نہیں ہے یہاں پر وہ ٹاکسک کلچر اپنے دکھ سٹارٹ نہیں ہو کیونکہ یہاں پر اول تو بہت سے اس کے ڈائنیمکس ہیں تاریخ بھی ایک لیکن یہاں پر انڈسٹریز نہیں ہیں کیونکہ کلاس کلچر بنتے ہی ہوا اس ان ایریات میں جہاں پر انڈسٹریز ہوتی ہیں اسٹیبلش انڈسٹریز ہوتی ہیں لارڈ سکیل منفیکچرنگ ہوتی ہیں تو خیر انڈسٹری اب بن رہی ہے اس کے علاوہ بھی ایک کلاس ہے ہماری پولٹیکل کلاس ہے جن کی ہاتھوں میں پیسے ہوتے ہیں جو کہ سٹیٹ کے پیسے ہوتے ہیں اور ایسی پیسے ہوتے ہیں جو عام غریب عوام پر لگانے کے لئے دیے جاتے ہیں نہ کہ اپنے اپنی جاہداد بنانے میں آپ ابھی دیکھ لیں جلکہ بلدستان کے بہت سے سرکاری اداروں میں دیکھیں صرف ایک کسی ایک سرکاری ادارے کے میں بات نہیں کروں آپ دیکھیں یہاں پر ایک ایک سین ہوگا ایک آری ہوگا ایک سیویل ایڈمنسٹریشن میں ہوگا پولیس میں ہوگا ال جی آر ڈی میں ہوگا ہیلت میں ہوگا ایڈوکیشن میں ہوگا کوئی بھی ادارہ دیکھیں اگر سرکاری افسر ہو اور وہ کرپ نہ ہو یہ ہے یہ کوئی پوسیبل بات نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنڈرڈ پرسل لوگ ایسے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ انفورچنیٹلی ہیلت ایڈوکیشن ایڈمنسٹریشن واتر ان پاور پی ڈی 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 یہ تمام وہ ادارے ہیں جہاں پر میکسیو لیو کی کرپشن ہوتی ہے آپ آپ کی سوچ نہیں جا سکتی جہاں پر ایک ریپورٹ آئی تھی دوہزار آٹ دوہزار دس جو دوہزار دس میں جو گلگت بلدستان جو ایمپاورمنٹ این سلس گورننس جو آرڈر آئے تھا اس کے بعد سے جو صوبائی نظام چل رہا ہے یہاں پر دوہزار دس دوہزار اٹھارہ انیس بیس تک ایک ریپورٹ ہے ہی ہے ایک پاکستان کی تینک ٹینک ہے وہ ریپورٹ جاری کر رہی میں اپنے سے کچھ نہیں کہا وہ کہتے ہیں کہ بائیس ٹریلین بائیس ٹریلین میں کتنے زیرہ ہوتے ہیں آپ کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو بائیس ٹریلین روپے اس علاقے میں خرچ ہوا ہے ادھے دن جو پی ایس ڈی پی ہوتے ہیں اس کے پروجیکٹس کے علاوہ بائیس ٹریلین ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر خرچ ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں بائیس کھرپ روپے دس سال کے عرصے میں یہاں پر لگا ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا لینٹس کے بزا ہے کوئی انفرسٹرکچرل ڈیولیپمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ہاں بہت تھوڑی بہت امپرویمنٹ ہے لیکن وہ پرائیوٹ سیٹر بھی اب بہت زیادہ ہونے لگے اس وجہ سا آپ کو لگ رہے کہ شاید دس سال پہلے آپ ہم کہاں تھے روڈ بن گئے یہ تو آپ کو یہ تو حق ہے آپ کا بنیادی حق ہے یہ تو نہیں دیں گے تو یہ تو یہ اپنے جو کرتود کو چھپانے کے لیے روڈ چھوٹے موٹے وہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں یہ یہ کہیں نہیں ہے میرا بھائیو یہ جا رہا ہے سیدھا سیدھا اسلامباد جا رہا ہے یہ جا رہا ہے گھر بنانے میں ان کے ان کے جو بڑے بڑے محلات بن رہے ہیں چھے چھے کروڑوں کے گھر بن رہے ہیں آپ یقین کر سکتے ہیں اس کردو جیسے شہر میں چھے کروڑ کا گھر بن رہا ہے میں کسی کو میں جنرلائز کر کے بات کروں چھے کروڑ کا بن رہا ہے اندر ایمپورٹڈ فرنیچر لگ رہا ہے جی اٹلی سے جو ہے وہ گارڈن کا سامان آ رہا ہے بریٹن سے کہیں انٹیریر فرنیچر آ رہا ہے جی سپین سے کچھ آ رہا ہے نیدھلین سے بیلجیان سے یو ایس سے ٹوکیو سے name it ہر جگہ سے ایمپورٹ کر کے چیزیں یہاں پہ لہا رہے ہیں اس ایسے ایسے علاقے میں جہاں پر غربت کی لکیر سے بہتہاشا لوگ نیچے بیٹھے ہیں ہیلتھ کی بیسک فیسلیٹیز نہیں ہے لوگ ڈی ایش کیو میں جا کے دیکھے مر رہے ہیں لوگ لائنوں میں قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی غربت ہے لوگ تھوڑے سے یہاں پہ خوددار ہیں تو ابھی ذکر کہ یہاں پہ بیگنگ کر جار آپ کو نظر نہیں آتا لیکن ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ سیچویشن یہ ہو وہاں پہ آپ سرکاری افسروں کے گھروں میں دیکھیں کیا آپ بتائیں مجھے سرکاری افسر کیا کیا حیثیت ہے دو لاکھ روپی اس کے تنخواہ ہوگی یا ڈائی لاکھ کر لیں تین لاکھ روپی تنخواہ میں اس کو اپنا کام کرنے کے بجائے وہ اپنے آپ ان کا گھروں میں جا کے دیکھیں ان کے بچوں کے لائف سٹیل دیکھیں ہر ایک کے فون ہاتھ میں آئی فون دھرٹین پرو میکس جو بھی ہوتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں بائی ہینڈ میں اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھا ایسا فون لیکن ان کے بچوں کے ہر بچے کے ہاتھ میں ہوگا ایمپورٹڈ گاڑیوں میں ہوں گے اسلامباد میں اچھے اچھے گھر بنے ہوں گے بہریہ ٹاؤن میں گل با گرین میں ایف سکس میں ایف سیون میں فلیٹس ہوں گے کچھ ایسے پولٹیکل ہمارے لوگ ہیں کسی کا نام میں نہیں لوں گا لیکن ان کے بارے میں تو یہ بھی سنا ہے کہ دبائی میں اور یورپین کنٹریز ان میں بھی کچھ پوپرٹیز اپلینا شروع ہو گئی ہیں تو یہ کہاں سے آ رہا ہے مجھے بتائیں یہ ہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے یہ کوئی محنت کر کے کاروبار کر کے چبھا رہے ہیں نہیں میرے بائیو یہ آپ کی اور میرے پیسے سے یہ مت سوچیں کہ ہم ٹیکس فری زون میں پیسے نہیں دیتا ہم دے رہے ہیں ہم چاول آٹا ڈال چینی ہم ڈائپرز ٹوپیسٹ ہر چیز پر یہ جو ٹوپی پہ نہیں ہے اس پہ میں نے ٹیکس دیا ہوا ہے میں داڑی کٹوانے جاتا ہوں اس کے پہ میں ٹیکس دیتا ہوں تو یہ میرے انڈیریکٹ پیسے جاتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور وہ جو گرانٹ دیتا ہے کہ یہ خرچے آپ نے ملک کو اپنے پروینس کو چلانا ہے اس کے لئے ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو سرکار اور جو پولٹیکل کلاس ہے ان کی جو ان کا جو نیکسس ہے وہ پھر اس پیسے کو ٹیکل ڈاؤن نہیں ہونے دیتا وہ پھر اوپر اوپر سے اپنی جیبوں میں اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی پروپرٹیز میں اپنے ہی گاڑیوں میں اپنے ہی آیاشیوں میں اپنے فورن ٹریپس میں لگ جاتے ہیں میں اور آپ بیٹھ کے سوچ رہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا گھر بھائی جب تک جو میڈل کلاس ہے ہمارے جیسے لوگ یہ ان کا احتساب نہیں کریں گے یہ ہر چیز ہر جگہ پر آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ سسٹم ایسا چلتا رہے گا اور ہمیں سیاسی ایسے پولٹیکل لیڈرز کی ضرورت ہے جو میڈل کلاس اورینٹیڈ ہوں جو میڈل کلاس کی بات اٹھائیں جو غریب طبقے کی بات اٹھائیں جو ایک ویژن کہتا ہیتا ہے جو ایکسٹریکٹیو نیچر کی بجائے انکلوسیو جو ہے کلچر اس کو پروموٹ کرنے کی بات کریں اور یہ صرف سیاسی نہیں یہ ایک پورا معشرتی مسئلہ ہے کیونکہ یہ جو سرکاری افسران ہے یہ بھی تو کوئی مارس اور جوپیٹر مخلص ہے نیک نیت ہے بہدور ہے لیکن انفرچنیٹلی اس پہ زنگ لگنا شروع ہو گیا ماربائی یہ کلاس جسپیریٹی کا جو کلچر ہے یہ ہمیں دیمک کی طرح رکھا جائے گا تو جب تک آپ اپنے نیچس جنریشن کو پتائیں گے نہیں کہ یہ جو ایکسٹریکٹیو نیچر کا ہے جو ایکسپلوائٹ کرنے کا جو نیچر ہے یہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے اور یہ جو سرکاری افسار جب تک سیدھے نہیں ہوں گے ان کی ان کو جو انہیں کی اوقات یاد دلانی چاہیے جب تک آپ یہ سیخ بیٹھے رہیں گے تب تک یہ نظام چلتا رہے گا بیٹھے رہے پھر چل لیں دے نظام ملتے ہیں پھر کسی اپنے بیوڑی ملتے ہیں